بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دانیال وارس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نکتہ نظر ناظرین دنیا کے جس بھی ہٹے میں جائیں تو ہمیں وہاں مردوں کی حکمرانی نظر آتی ہے لیکن اس دنیا میں ایک ایسا بھی علاقہ موجود ہے جہاں صرف خواتین کی آبادی ہے اور وہاں مردوں کا مکمل طور پر داخلہ ممنوع ہے اگر کوئی شخص وہاں پر جانا چاہے تو اس کو پہلے اجازت درکار ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے ہی علاقوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے بارے میں ساری دنیا کے مرد تجسس رکھتے ہیں مگر وہاں جا نہیں سکتے مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل نکتہ نظر کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریحی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین مشرقی افریقہ میں واقعے کینیا میں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جہاں صرف عورتیں رہتی ہیں اور یہاں مردوں کے آنے جانے پر مکمل پابندی ہے اس بستی میں رہنے والی عورتوں نے جنسی زیادتی، اسمت دری، شہر کی بدسلوکی اور ناکام شادیوں کے بعد اپنے گھروں سے بھاگ کر یہاں پناہ حاصل کی کینیا کے خطے سنبوروں کے ایک گاؤں، اموجہ میں سنتالیس عورتیں اور لگ بگ دو سو بچے زندگی گزار رہے ہیں اس گاؤں میں کوئی مرد نہیں رہتا اور نہ ہی یہاں مردوں کو آنے کی اجازت ہے یہ مکمل طور پر عورتوں کی کمیونٹی ہے جسے ظلم کی ستائی ہوئی عورتوں کی پناہگاہ کے طور پر قائم کیا گیا تھا بنیادی طور پر عورتوں کے گاؤں کا قیام انیس سو نوے میں ہوا جب یہاں برطانوی فوجوں کے ہاتھوں درجنوں عورتوں کی اسمدری کا واقعہ پیش آیا تھا اس کمیونٹی کی رہنمار ربیقہ لولوں ہیں جنہیں ان کے شہر نے بدسلوکی کے بعد گھر سے نکال دیا تھا ربیقہ نے یہاں قدامت پسند معاشرے کی طرف سے ٹھکرائی ہوئی عورتوں کو گروپ کی شکل میں اکٹھا کیا ہے جنہیں خاندان شہر یا کمیونٹی کی طرف سے باہر نکال دیا گیا تھا کینیا میں حقوق نصوہ کی علمدار ربیقہ کو عورتوں کی حقوق کے لیے بات کرنے اور علیدہ کمیونٹی بنانے پر سزا بھی دی گئی اور پچھلے پچیس سالوں میں ان پر لگاتار حملے بھی ہوئے لیکن ربیقہ پورے عظم کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹی ہیں تفصیلات کے مطابق اموجہ میں رہنے والی عورتیں اپنا گھر خود چلاتی ہیں کمیونٹی کی عورتیں مل کر دستکاری کا سامان اور زیورات تیار کرتی ہیں اور انہیں سیاہوں کو بیجتی ہیں اس طرح پورے گاؤں کے لیے کھانے کپڑے اور گھر کا انتظام کیا جاتا ہے اس گاؤں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں کی عورتیں آس پاس کے دہاتوں میں جا کر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی کام کرتی ہیں خاص طور پر اپنی کمیونٹی اور دیگر کمیونٹی کی لڑکیوں سے کم عمری کی شادی، جبری شادی اور نسوانی خطنہ کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں اس بستی کی بہت سی عورتوں کا کہنا تھا کہ وہ اموجہ میں رہنے کے بعد کسی مرد سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی انیس سالہ جوڑیا کا کہنا تھا کہ اس کی عمر تیرا برز تھی جب وہ اس کمیونٹی کا حصہ بنی تھی اس کے گھر والے اسے ایک بڑی عمر کے آدمی کے ہاتھ بیج رہے تھے جوڑیا کہتی ہے کہ یہاں میری ہر صبح مسکراہت کے ساتھ ہوتی ہے یہاں میرے آس پاس سب دوست اور ہمدرد ہیں ایک اور چونتیس سالہ خاتون نے بتایا کہ اس کی شادی اسی سال کے آدمی سے ہوئی تھی جب اس کی عمر سولہ سال تھی وہ اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی اور اب اس کمیونٹی کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تاہم جب ایک عورت سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اب بھی مردوں کو پسند کرتی ہے تو اس کا کہنا تھا کہ ہم اب بھی مردوں کو پسند کرتے ہیں انہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں لیکن ایک عورت کی زندگی بچوں کے بغیر خالی ہے لوٹی کوئی نامی ایک واحد آدمی ہے جسے گاؤں میں آنے کی اجازت ہے وہ ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے یہاں آتا ہے اور عورتوں کے مویشیوں کو چرانے کے لیے باہر لے کر جاتا ہے کیونکہ یہاں گھر میں کھانا پکانا بچوں کی پرورش اور لکڑیاں لانے کا کام عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جبکہ جنوروں کی دیکھ بھال کا کام مرد کرتی ہیں دو ہزار تین میں اموجہ کی عورتوں کے ایک گروپ نے برطانوی وقالا کے ساتھ ملاقات کی تھی جو وہاں مقامی لوگوں کی شکایات کے حوالے سے کام کر رہے تھے اس وقت عورتوں کی جانب سے تیس سالوں میں برطانوی فوجیوں کی طرف سے اجتماعی زیادتی اور حملوں کے واقعات کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا ناظرین اس کے علاوہ برازیل میں خواتین نے ایک ایسا قصبہ آباد کیا ہے جس میں جدر نظر دوڑائیں جوان اور خوبصورت حسینہیں نظر آتی ہیں جو بالکل خودمختار اور آزاد ہیں یہاں کسی مرد کو اسی صورت میں جانے کی اجازت ہے کہ وہ مکمل طور پر خواتین کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اس بستی میں چھ سو سے زائد خواتین رہتی ہیں جن میں اکثریت کی عمر بیس سال سے پینتیس سال کے درمیان ہے اس کی بنیاد اس وقت پڑی جب ایک خاتون ماریا سین کو فاہشہ قرار دے کر شہر سے باہر نکال دیا گیا تھا ماریا کو زبردستی شادی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس نے اپنے خاون کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جس کی وجہ سے اٹھارہ سو اکانوے میں اسے شہر بدر کر دیا گیا ماریا نے بلیو وادی کے پہاڑوں میں اپنا گھر بسا لیا اور وہاں ایک شخص سے شادی کر کے رہنے لگی بعد میں یہاں اور بھی خواتین رہنے لگیں اور آہستہ آہستہ یہ قصبہ خواتین کی سلطنت بنتا گیا یہاں مقیم خواتین میں سے کچھ شادی شدہ ہیں لیکن ان کے خاونوں کو صرف ہفتے اور اتوار کے دن قصبے میں آنے کی اجازت ہوتی ہے ناظرین اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل نکتہ نظر کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں خدا رب العزت آپ کا حامی اور ناصر ہو